اب میں ماہیر قانون جناب علیہ شانہ آج میں قادری ایڈوپیر صاحب کو انشاء نظروں کے ساتھ دامتِ خداف دیرا ہوں کہ تیری نثبت کا تاج رکھتے ہیں تیری نثبت کا تاج رکھتے ہیں ہر ملت کا علاج رکھتے ہیں جب آپ اندر کی باہر مکلنا ہے تیری نثبت کا تاج رکھتے ہیں ہر ملت کا علاج رکھتے ہیں اور خوف کیا ہو بھلا یدیدوں سے خوف کیا ہو بھلا یدیدوں سے ہم حسینی نزاز رکھتے ہیں خوف کیا ہو بھلا یدیدوں سے ہم حسینی نزاز رکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام على رسوله القریم اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا اور مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اُز جا جہان دخل ہو فہمو گوان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کرے تعریف ہم آپ کی نہ کرے تو کیا کرے یہ تو غزہ دل کی مزا ہے زبان کا یہ تو غزہ دل کی مزا ہے زبان کا سٹیج پر تشریف فرما آج کی اس محفل کے صدارت حضور حافظ محمد عبد الرزاق صدیقی آرزو علی رحمہ اور حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج خادری صاحب قبلہ صدر کلہن مرکزی منلی سے اہل سنت و جماعت جناب عبد الواسن نقشبندی صاحب قبلہ مولانا باخر صدیقی صاحب قبلہ اس جلسے کے استقبالیہ صدر جناب پاشا بھائی صاحب قبلہ موت موت استقبالیہ جناب باخر صاحب تمام عراقین و محتضاران اہل سنت و جماعت و سامعین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں میری جانب سے آپ تمام حضرات کو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آج ملاد نبی کی بہارے یہ فضا میں خوشبوں یہ ہواوں میں عید ملاد کے نعرے اور ہماری محفل میں حضور بحر علوم کے شہزادے چمکتے ہوئے ستارے شان صدیقیت اس ملاد محفل میں حاضر ہیں اہل سنت و جماعت کا اجتماع ہے اور ہماری یہ سوچ یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہمارے اس جلسے کو دیکھ رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت یہ بھی عقیدہ رکھتے اور یقین رکھتے ہیں کہ سرکار کے اختیارات یہ بھی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مدینہ منورہ سے ہمارے جلسے کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں بلکہ اختیارات یہ ہیں کہ وہ مدینہ شریف سے ہمارے اس جلسے میں حاضر بھی ہو سکتے ہیں آج ہم اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاتم و نبین بنا کر بھیجا اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ رب العزت نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس کو رب العالمین نے کوسر عطا فرمایا اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شفاعت قبرہ پر فائز فرمایا اس نبی کا جشن ولادت منا رہے ہیں جس نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار کرایا آج اس نبی کے جشن ولادت کے اوپر اعتراضات منافقین کے تنخیدے ملاد نبی کے منانے کو خوشیاں منانے کو ناجائز اور حرام استغفراللہ یہ منافقین یہ بداخیدے کہہ رہے ہیں یاد رکھو بداخیدو جو ملاد نبی کو اس جشن کو منانے کو ناجائز اور حرام کہنے والو یہ کائنات میں سب سے زیادہ ناجائز اور حرام تم ہی ہو جس ملاد نبی کو تم حرام اور ناجائز کہہ رہے ہو آج تنخیدے کی جا رہے ہیں بیس بیس سال تیس سال چوبیس سال سعودی عرب میں کما کر وہاں پہ زندگی گزارتے اور یہاں پر آکے کہتے ہیں کہ ملاد نبی حرم میں نہیں منایا جاتا ملاد نبی مدینے میں نہیں منایا جاتا ارے تم لوگ ماسوم ہو تمہیں یہی نہیں پتا کہ سعودی عرب کی ہسٹری کتنی ہے 1924 سے یہ نجدی حکومت سعودی عرب میں حکومت کر رہی ہے لیکن 1924 سے اگر تم کعبت اللہ کی ہسٹری اگر انٹرنیٹ پہ جاؤ گے مدینے کی ہسٹری اگر انٹرنیٹ پہ جاؤ گے تو تمہیں معلوم ہوگا 1924 سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں جتنی مدینے شریف اور مکہ شریف حکومتیں تھیں وہ سب نے سب ملاد نبی منایا بلکہ ملاد نبی اس طریقے سے منایا کہ جب بھی شبے ملاد آتی تھی مکہ کے گلیوں میں مدینے کے گلیوں میں لوگ اپنے اپنے گلیوں کو روشن کرتے ہیں اور مکہ کے گلیوں میں اپنے چراغیں جلا کر حضور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ مبارک کے گھر میں بی بی آمنا کے گھر تک روشن ہی کرتے ہیں سبحان اللہ نارا تذبیر نارا رسال نارا حاضری نارا حاضری نارا خوض نارا خوض جشم ملاد نبی آج تم لوگ ملاد نبی کے جلسوں کو کھانے کھلانے کو جلوسوں کو بیدت خرار دیتے ہیں میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ بیدت کا ڈیفنیشن کیا ہے پلیس ٹیل می واتیس ڈیفنیشن آف بیدت کیا ہے بیدت کا ڈیفنیشن کیا ہے حضور بحر علوم کے شہزادیہ تشریف فرما ہے علماء تشریف فرما ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریک کریے بیدت کا ڈیفنیشن یہ ہے جو چیز جو چیز جس چیز کا ثبوت اور ایویڈنس دین میں نہیں ملتا اس کو ایویڈنس کہتے ہیں جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا اس کو بیدت کہتے ہیں میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم ملاد النبی کو بیدت کہنے والے ہمارے پاس ملاد النبی منانے کا اتنا بڑا ایویڈنس ہے خود خران فرما رہا ہے کہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا جائز ہے حدیث شریف ابھی آپ نے مولانا باخر صدیقی صاحب سے علمی گفتگو سمات فرمائی حدیث میں آیا ہے کہ ملاد النبی منانا جائز ہے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاد مناتے تھے سرکار کی عالم مبارک ملاد مناتے تھے خلفہ راشدین ملاد مناتے تھے عیمہ کرام ملاد مناتے تھے حضور غوث آزم دستگیر ملاد مناتے تھے حضور خاز آزم غریب نواز ملاد مناتے تھے حضور بحر علم عبدالخزی صدیقی رحمت اللہ علیہ وسلم ملاد مناتے تھے اتنے بڑے ایویڈنس کے بعد اتنے بڑے ریفرنس کے بعد اگر تم ملاد منانے کو کھانا کھلانے کو ملاد کے جلوس کو بیدت کہتے ہو تم سے زیادہ بیدت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ملاد منانے کا جواب اہل سنت الجماعت کے پاس ملاد منانے کا جواب جلوس کا جواب کھانے کھلانے کا جواب جھنڈی لگانے کا جواب روشنی کرنے کا جواب مدلل طور پر خوران اور حدیث سے ثابت ہے اگر تمہیں اس کے بارے میں تمہیں ڈسکیشن کرنا ہے صدر محترم کا گھر یہاں خریب میں ہے یا ابھی صدر محترم اس کو خوران اور حدیث سے ثابت کر دیں آج حیدر آباد کی سرزمین پہ جیسا ہی سفر کا مہنا شروع ہو جاتا یہ یوٹیوب اور واتس اپ پہ ایک وائرس شروع ہو جاتا ملاد منانا جائز نہیں ہے ملاد منانا حرام ہے صحابہ نے منایا کیا ہمارے بزرگوں نے منایا کیا یہ یوٹیوب اور واتس اپ پہ یہ وائرس چلتا ہے اور ہمارے بھولے بھالے نوجوان جو علم سے واقع نہیں اہلِ سنت و جماعت کے علماؤں کی صحبت میں نہیں بیٹھے آپ اس میں ڈسکش کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ یوٹیوب آیا میں فارورٹ کر رہا ہوں اس کا جواب ہے کہ آپ کے پاس ارے ہر چیز کا جواب ہے ہمارے پاس ہر چیز کی دلائل ہے ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ تم اس جواب کو اس دلیل کو سرکار کی محبت سے سنو اور سرکار کی محبت کو دل میں بٹھائیں گے تو وہ جواب بھی تمہیں سمجھ میں آیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا آج حیدر آباد کی سرزمین پہ یہ بیدت یہ ناجائز یہ حرام کی بات جو عام ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے حمدللہ 35 سال سے آفتابِ خدابت حضرت مولانا سے یہ شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ کی زیر صدارت ہم اور حضرت بدعقیدوں کا جواب دیتے ہیں حضرت کی تڑپ یہی ہے کہ آپ کٹر سنی بن جائیں دوہلے سنی اور پلپلے سلی نہ بنیں حضرت کی یہ تڑپ ہے کہ آپ اور ہم حضور کے محبت اپنے دل میں مٹھائیں اور حضور کے گستاقوں کا جواب دیں اور ان سے بائیکاٹ کریں یہی ہمارے اہل سنال جماعت کا ایمز این اوبجیکٹیوز ہیں میں آج کے اس ملاد کے جلسے سے آپ کوئے میسیج دنا چاہتا ہوں گے بھائی ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بالکل جائز ہے قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے صحابہ کی زندگی اور اولیاء اللہ کی زندگی سے ثابت ہے جتنا ہو سکے اپنی استطاعات کے حساب سے ملاد کا جشن اپنے گھروں میں منائے اپنے محلوں میں منائے اپنے مساجد میں منائے اور اپنے گھروں میں درود کی محفل ملاد کی محفل منقض کریں اسی ایک ساتھ میں اپنی تخریق کو ختم کرتا ہوں سبحانہ رب کا رب العزت یا ما یسیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين